جو کہ یومِ ورود ہے فاتح کربلا دا میں ممبرِ پاگ تھے یہاں باوز ہواں بھائی جان بائیس دفعہ دا بہن برادا میں زواراں خوش آمد نہ میں نام دیئے نہ میں کدی کی تیئے میرا بھائی جیوے ساکب دی اختصار والی ستر دے بعد حق کی نہیں بندہ جو اس موضوع تے مزید پڑے آ جائے خان دی کمال ہو گیا مگر کیونکہ آج دے جندہ موضوع ہے تو بس انجھے فقط نام لکھا منواستے نورجب سٹھ ہجری مدینہ شہر علی امیر المومنین دی حویلی بادشاہ حسین علیہ السلام دا پاک ویڑا دو شاہیاں دی پاک شہزادی میں آج دے دن دی چار سترہ پڑا دو شاہیاں دی پاک شہزادی حلب دے امیر امرہ القیس کندی دی دی اللہ دی کائنات دے وڈے امیر علی بادشاہ دی پاک نو دا حجرہ نورجب دی لیلہ شب اپنے چیرے تو نکاب ہٹایا او بیلہ ویڑا جنہوں حجاب فجر سا دین دن صبح کا پردہ وہ تھوڑا دیا وقت ہن دے او پردہ ہٹ دے تی زمانہ روشن ہو گئن دے او بیلہ یعنی این نماز فجر دے بعد اللہ دی حجت تسبیح چھ مصروفاً یا مولا تک اطلاع ملی اسمت دے قرآن دی سورہ کاؤسر دا نزول ہو گیا بھائی بہت شکریہ پورا دن محسن انسانیت حضرت امام حسین علیہ السلام دے بڑے بڑے مداخان سنن دے بعد شام دے ویلے پورے لاکے دے مجمدہ صرف بیجانہ بڑی بات آئی میں سترہ حوالے کرا صبح تُو لے کے صبح تُو لے کے شام تک فقط نماز زہرین دے علاوہ بادشاہ حسین دو کم کی تے یا الحمدللہ پڑیا یا اسگر دا چہرہ دیتا سلام ہے چنیوٹ اسے باب الحوائی تیمانا جی میں آج دی مجلس پاک دا بیسا کے اختتام کرنے صرف آمد دی ایک ستر پڑھ لے بی شام دے ویلے کنیزہ نو پیدیا جاؤ میری یہاں بہنہ نو مبارک دیو میرے گھر پھر علی آیا اچھا دنیا تے ہو علی آیا بھائی جان جو علی بھی ہے جو اسگر بھی ہے اردو لکھا نہ لے میرے نال بیٹھیں پڑھے یا لکھیا مجمع ضروری نہیں بندہ سکول پڑھے ہوگے تو پڑھے ہوں دے امام حسین علیہ السلام دی حسینی یا یونیورسٹی دے پی اچ ڈی ما دی جھولی توں سفید داڑی تک ذکر سن سن کے سمجھن والے علی تے اسگر دو متزاد خصوصیات علی دمہ نے سب سے بلند اسگر دمہ نے سب سے چھوٹا دنیا سے دنیا پہ وہ آیا جو سب سے چھوٹا ہے مگر سب سے بلند ہے مبارک پہنچی پاک وڑھ وقت تھوڑے میں مزید قریب کر رہی ہوں مبارک پہنچی مگر بین دی نماز پڑھ کے ملکہ اسمت دیا دو شہدادیاں باب الحوائج حضرت عباس دی پاک بہن نال لے کے یا مین جا کھا کل دی کل اسمت اسمت دے کافلے دی سالار بڑھ کے جا فرے تیار دی حویلی تو حیدر کرار دے ویڑے آلے پاسے ٹرپیاں بنی حاشم دے ایک دستور آئی ایک بنی حاشم دے گھارے چے کمال رسم آئی اے اس جملے دا سواب اللہ درجات بلند کرے باوہ سید ریاض سے انشارت تو وال والے اے میں ہونا تو سنے آئی تے میں بڑا پڑھے بنی حاشم دے ایک رسم آئی جو وہ نماز دے بعد قرآن ضرور پڑھ دے ہیں اور اس اصول تے بنی حاشم اتنے پکے ہیں جو حسین نماز خنجر تے لے پڑیے تے قرآن نیزے تے پڑھے میری مجلس ہی تمام ہو گئی سی الحمدللہ رب العالمین سطر ہن دے بنیئے بھائی جان پوری توجہ رہے دی کبلہ جی اب امام حسین علیہ السلام بعد از نماز مغربین اپنے گھرد ویڑچ مسلحہ وچھا کے قرآن بیٹھے پڑھ دیں دو قرآن سامنے حالی جی گل کریے میں کہے دو قرآن آمنے سامنے نہیں پتا کیڑا کیڑے دی تلاوت پیا کر دیا آہا کون کسے پڑھ رہا ہے بہت شکریہ جی بس ایک جملے اس دے بعد میں چار سترہ پڑھیں انچانچہ جی پھر پیا دا امام حسین تلاوت کلام مجید کر رہے ہیں مسلحہ تے ملک اِ اسمت دا پہلا قدم سین اِ اسمت ہی چایا تے دو میں قرآن تعظیم مستے اٹھ رہے ہیں بھائی بڑی مہروانی نا تک دے ہتھنا تے سامنے دو میں بلند ہوئے ایک سلام کیتا دوجہ تواف کیتا بی بی مبارک دے کے پوچھیا کتھے میرا علی یہ تھے ساڑھی مجبوری ہے سمجھاؤن وستے لفظ چھوٹا بڑا اطلاق ہوندہ نہیں ہی نہ تھے میں حدیث پڑھیں معصوم تے دائیاں بائیں کوئی نہیں ہوندہ سجا خببہ ہی نہیں ہوندہ معصوم معصوم سبھی احادیث نے امام مادی جھولی توں امام ہوندہ ہے نہ بچہ ہوندہ ہے نہ چھوٹا ہوندہ ہے اے چھوٹا بڑا بچہ اے ساڑھی مجبوری ہے سمجھاناستے سانو لفظ استعمال کرنے پوندے سرکار فرمایا او اپنے حجرے چھے جنتی چھوائے ہوئے جھولے چھے جھولے دیکھ تاریخ ہے قدوں بنے آکی میں زمین تے آیا اس جھولے چھے کہیں کہیں آرام کیتا او جڑا ساڑے وہڑے چھ جبرائیل چھولا نا ہی جنتی چھولے آیا اس جھولے چھ اپنے حجرے چھاہزادہ آرام پہ فرمیں دیں بہنہ نونا اللہ کے پاک آلیہ آلمہ غیر مولیمہ علی کے یلی بیٹی بی بی آہستہ آہستہ چل کے حجرے دے پاک در تے آئے پاک حجرہ لی اسگر دے چہرے دی روشنی نال منور جنت دی خوشبو ہوراں نے جنت دی زبان تے سلوات کنیزہ قرآن پہ یوں پڑ دیا بی بی انہیں دوروں کھڑ کے دٹھے پتر دا چہرہ اچھا جہیں دی جھولی چھ نہیں آج مانگ لوے علی اسگر دے وادے ہر نسل کو اس نسل سے امداد ملے گی ماں کو میرے جھولے سے اولاد ملے گی جنادیاں کھالیاں جھولیاں او ضرور مانگ لوے جو جو حاجتانو طلب کر لوے بی بی ڈٹھے پتر دا چہرہ بھائی جان ساکب جی بی بی ڈٹھے صرف پتر دا چہرہ تے چہرہ ویک کے بھینہ نوپیا دن جیڑا آج کون ہاتھ نہیں اٹھا سگیا جیڑا آج دنیا تے آیا ایک باطل دے مقابلے میرے حسین دی فتح دا زامنے آؤ میں حکم دے نیا میرے فاتح کربلا پتر دا قصیدہ پڑو آلیا دے حکم دی دے رائی وفا دے مالک دی وفا دی ملکہ بھینڈ اگے ود کے لہور علی سینڈ جھولے چوشہ زادہ چاہ کے متھا چوم کے پیادن اسغر کی جبی پر تو وفا لکھی ہوئی ہے جاگنا بھائی جاگنا بھائی ستنہی چار دے پا چار ہوردوارڈی نظر اور مسائب دی ستر دے پا سلام اسغر کی جبی پر تو وفا لکھی ہوئی ہے اے اے قصیدہ پڑے اللہ اور والی بی بی پھر چھوٹی سینڈ پیادن چھوٹی بھی بی چاہ کے متھا چوم کے آدھن اب روح ہے کہ زہرہ کی دعا لکھی ہوئی ہے دو بھینہ چیرہ ڈٹھا پیشانی چومی جدہ دو بھینہ کسیدہ پڑ رہی ہیں اسغر کی جبی پر تو وفا لکھی ہوئی ہے اب روح ہے کہ زہرہ کی دعا لکھی ہوئی ہے وڈی سینڈ اگاوڈ کے شام دی فاتح پتر نچا کے ہاتھ دی ہتھیلی چوم کے آدھن ہاتھوں کی لکیروں کو ذرا غور سے دیکھو بھائی کیا کہنے ہیں حیدری علی علیہ السلام آخری چار سترہ پہلی رکت تمام مناسب وقت جب میں نوکری مکمل کرنا دی پڑھ کے دیکھو کہ کربلا کیا ہے موضوع علیہ السگر بھائی جان پہلی ہاتھ سترہ اچھ پتہ ہی نہیں لگ دا آکھ نہ کی چانے ہیں چوتھی ستر اچھ نتیج جائے چوتھے مصرے جنتیج جائے تو بھائی جان ذرا چوتھے مصرے تک ازام دا سفر پڑھ کے دیکھو کہ کربلا کیا ہے ورنہ آنکھوں کا فائدہ کیا ہے پڑھے سنند کیا باتیں پڑھ کے دیکھو کہ کربلا کیا ہے ورنہ آنکھوں کا فائدہ کیا ہے اور ہوتا مرحب تو کچھ مزہ آتا اچھا جانی شاہد اس بار گاہے زلہ چنی اور زلہ جھنگ بلکہ فیصلہ باد تک سنگا میں نہ جی ہر علاقے دا مجمع خان جی میں اینی آکھیا جو بڑا مزہ آندا میں اینی آکھیا مکمل لطفہ آندا پھر صحیح میں صرف آکھیا ہے ہوتا مرحب کچھ مزہ آتا پڑھ کے دیکھو کہ کربلا کیا ہے چار بندیاں عبادت کی تھی مجلس تمام پڑھ کے دیکھو کہ کربلا کیا ہے ورنہ آنکھوں کا فائدہ کیا ہے اور ہوتا مرحب تو کچھ مزہ آتا آگے اصغر کے ہرملہ کیا ہے یار فاتح کربلا نو دھلی پیشیئے لے نو لکھتے حملہ کرنواستے جب ہوندی آئی نا مرشد جی سیزہ دے میدان اس لڑائی فوجان سامنے ہوندی آن جیڑا فوجت سب توڑا بہادر تے جنگ جو دلیر ہو گیا او آخر تے آن دائی پورے لشکر چلی اصغر دی بہادری تے اتنا ناز آئی جدا کوئی نہیں بچیا حسین اصغر نو لے آئے کیونکہ دن شہزاد دے دا اور مجلس ہوندی ہے یہ کم فرورید حوالے نال دن شہزاد دے دی آمدہ آ گیا برسی ہے سالانہ مجلسے میرے خیالیں یقینا ختم پڑی منے میں قریب تجھا کے ایک سطر پڑا کربلا دے باقی شہید گھوڑیاں تے سوار ہو گئے جیڑا شہید دا ہیں سب تو بلند آئی او امامت دیاں ہتھیلیاں تے سوار ہو گئے لکھان دے سامنے واندے دریاں دی منتے حسین اکے میرا چھے مہینے دا پترے بہتر گھنٹے دا تس ہے تے ایک دریاں تو اڈے نہیں دی دا دی دا حق مہرے اتنا دیو میرے اسغر دی پیاس گوڑ جائے کوشش کرنا ہائے ان کرو جیو 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 جانی شاہ اس بار گائج بھائی جانتو اڈے مجمیدہ سنن دا مہی آرے دریاں دا کینا رہے دل نرم ہومے نہیں تے میں ایک ساتھ رکھا دریاں دا کینا رہے دریاں دی مالک دا پتر پیادے پانی اتنا دے ہو چھے مہینے دے بچے دی پیاس بجھ جائے جانے بزرگ بیٹھے ہونا جانا بزرگ مداخانہ سالیاں نو سنیں میرے عزیزان بزرگ سطر پڑھ دیاں پردے داراں تے سوال کر دیاں بیٹیاں دیاں بہنہ تے چھے مہینے دے بالوستے کتنا پانی چاہی دے کتنا وقت لگ دے مجلس مکمل ہوانا تے پیالہ بھر کے سیزادے پورا گلاس ہوئے جام ہوئے مشک ہوئے نا اشارہ پہ کر دیں بزرگ زاکرہ دین پانی آلے برطن چنگلیاں تر کر کے ماما ہٹھنا دلاون پیاس بجھویں دیئے وان دے دی مانتے حسین پیادین اتنا دے چھوڑو میں حسد کے ہو جاما اتنا وقت لگ دے خلوص ہے سادادہ الحمدللہ رب العالمین آخر تک اس اس تھکے ٹیمج اتنی سونی مکان نتیجہ دے وہاں اگم نامنے ہاد مسلمان نامنے ہاد کلمہ پڑھنا لیاں رسول دے پتر نوہ کھیتس سے آپو علی اسگر دے بہانے پانی پین دے ہو او بیٹا اشارے نہ کر تلے وے کیا میں دے اسگر دے بہانے پانی پین دے ہو اسگر آپ منگے جد واقعہ نہ لی اسگر آپ منگے چھوک کے چوم کے آدھے نہ اسگر تیری ہی یاد جاؤں گے منگ سے پانی بابا تلوار چلاونی نہیں نیزے مارنے نہیں پتھر سٹنے نہیں منگنا پانی ہے بابا با دریہ پانی ہے جن منگ ساں جس ماں سون لیا جو اسگر پانی کی میں منگیا یہ پتھرانوں پہ میں دیا ٹھڑا ساں ضرور بھرے ساں شاباش 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 بڑے حوصلے نال چار سترہ ہور پڑھنا او دے بعد میں ایک وین کرنے ایک نوہ پڑھنے بزرگان دی آ دے چادر بچھائین زمین تے پتھے لٹایا پتھر ایک قدم حسین پچھا ہٹین تے اسگر تڑھ پڑھن میں اشرا پڑھے جان دے ہو جدا میں ساتھ تاٹھ محرم نوالی اسگر پڑھا میں گھنٹہ مسائب پڑھدا چون کے چھے ساتھ سترہ صرف توڑے سامنے تلاوت کریا جو توڑا زین کربلا حاضر ہوئے دل نرم ہوئے تے میں ماتم پڑھا اس پہلے بچے تو لے کے گیٹ اس کھڑے آزادار تک جیڑا سارا دن حد اتھے نہیں مار سگیا وہ دے وستے کوشش کرنے شاملے ماتم دہات سینے تے پہنچ منجے تے میں سعیدہ کو لدوالہ کے آزمیں سفر ہو جاما اس علاقے دے سادات غیر سادات اسگر تڑپن لگ گئے واپس حسین چالے اسگر ریت گرم ہے بابا بشک دوپیر دھٹے میں بشک شدت دی گرمی ہے ہو سکدہ ریت گرم ہوئے پر میں ریت دی وجہ تو نہیں تڑپیا اے دسو میری ماں ویدی پہی ہے شاہ اللہ جی ہو بھائی ہاں سگر تیری ماں دروازے تے ویدی کھلی ہے بس بابا جی میری ماں ویدی پہی ہے تا حک میرے تے ہو رسان کرو میرے تے چادر کر لو میں نے انجے گرم ریت تے سماؤ نبی میری ماں دے تربیت نو سلام کرن انبیاء میری ماں دے حق کے دماؤں کرن تین بچے پیارن ساڑے اہل سنت میمان جنہن ساڑے رومن تے اترازے انہنو من کیا کھائشی اکون دے ایک نوکر پیاد آئی تین بچے پیارن حسین نو کوئی نن تین کلمہ سو کھل اب گئے اس واس تے رومن تے فتوین تیرے بچے نو بخار ہوئے تو پوری پوری لا ترام نہیں کردہ انگاریاں دیمان جلدی ریت چھے مہینے دا نازق گل ریت لٹا گیا دین ہون مانگ پانی شابا 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 شافرین مرحبا عجرکم اللہ پھر پھر جیڑا جیڑا مصر اپڑے نا میرے بھائی جو علی اصغر صرف اللہ تشاق کے خطب قربان کا عادت ہے اے حقیقت پورے دن نے چھے پہلی دفعہ شان دی فوج لرس گئی جزا علی اصغر ترائے مرتبہ کے یا ما شرن ناس ایت بالما انا اتشانن الاتاش اور لوگ گندہ گرو پانی دیو میں تسا ترائے وار کوئی تا میلے سنت صاحب اولاد ایسا بیٹھو سی جن دا ذہن کار بلاو سی جنو پتہ لگ سی جو کلمے تے نبی دے گھر دا خرچہ کتنے تو اڈی سونی آئے دی کس ہم شہزاد دے ترائے دفعہ پانی منگے اٹھا دیا گوڑیاں مٹی تے جا لگیاں دس ہزار حبشی ترواراں زمین تے ساٹھ کیا دینے شامی جھوٹ بول دینے یا دن باغی باغی نہیں یا کوئی نبی یہ ہے یا امام اے ادھا تا چھے مہینے دا بچہ کلام پیا کرے دا ہے جدہ شامی آکے ہیں نبی یا امام اے اسو لے علی اصغر انگلی بدائیے بابے علی پاسے بابے تے سلام کر کے علی اصغر فیادن بابا جیڑی جنگ چاچے تنا ہی مکی اور میں مکا نہیں چھوڑی کی میں اصغر بابا جیڑے باغی دا فتوالا کے قتل کرنا یا نو من گین تسا نبی یا امام آفرین بھائی آفرین بھائی مرحبا بھائی عجرکم اللہ الحمدللہ قبلہ جان مکاون آخر تک پھیل گئی سوچیا نای شاملین زین تے یار حسین اہو ایک ایک کوشش اور کریے مکاون ہو گئی ہائے بلند ہو گئی جدا فاوجی چاہل چل مچی جرنیل دوڑیا دوڑ کے ابن سعدہ یا حرمل دے خیمچ غازی دے لہنال شامیان دے ڈار بھی لے گئے سیزادیں ہو تو آڑے گارج کھلو کے تو آڑی اس پاک بارگائج میں شیعہ جوان نہ دیکھ منت کر درانا میں کدی نہیں آکھے شیعہ شراب نہ پیوے نہیں پیندے شیعہ بیٹا شرابی کل بڑھنہ نہیں متتواڑے کل اسوبت دی وجہ تو غلطی ہو جاوے تے شراب سیزادیاں نو بڑھا روا گئے انجھ انجھ حق بندائی جو میں ہون سونی ہائے کیتی نے انجھ انجھ دی تائید چاندام جو میں ہون کیتی نے اس شراب مولا لی دے بیڑے دے بڑے بڑے نقصان کیتی میں بسم اللہ کرام میری سوچ تو سونی مکان اب اب ذرا دل نہ رمو گئے کبلا جی بہن دے قریب پیر دی ٹھوکر ماری سو اٹھی تے لڑنے اے شراب دنے شج بے گیر رہتا دے کیوں حسین کوئی غازی تو بڑا جرنیل لے ابن سادہ دے جلدی کر کمان اٹھا تیر چاہ اے سارے ہاں تو چھوٹا کم موقع تس جڑا غازی نہیں کیتا چھے مہینے دے بچے تے میدان چھ بولے اے اکتا کلام الحسین حسین دی کلام کتا کر بچہ تھوڑا جیہ اور بولے افاوج داوڑ ویسی حیوان بھج ویسن جنگ در نقشہ بدل ویسی اس کمی نے تیر چاہیا کچھ بھائی پڑھ دیں جو سا کہا تیر مک ہے یقیناً کسا ہی لکھے ہو سی تے پڑھ دیں جی میں میں پڑھے ہے تیر مکے کوئی نن جنہوں پتہ ہی نا حسین نال غازی آئے ہوئے وہ ستر ملکان تو اسلہ تے بدماش اکٹھے کر کے آئے آئے یعنی شاہ لیا تیر مکے کوئی نن شراب دے نشیج اس بے غیرت تیران چون او تیر چاہیا جیڑا جنگائیں چاہے ہیوانانو مریندہ ہے ملکے اگلے پچھلے ہائے کر سکو تبای جان میں انا اکھ ہی نال پڑے اس بے غیرت شراب دے نشیج او تیر چاہیا جیڑا تیر بناوانا لے بچیندیاں حلف لیندیاں کسے انسان نو نہیں مارنا آفرین مرحبا جرکم اللہ میں بسم اللہ کروں اللہ درجات بوجی بلاند کریں آگا نصیم عباس سرکار دے خطیبی علی محمد فرمین دے ہوندے اگڑا بھارا تیرائی اولاد والے جی بھائی ازادارن اکھے چاہن جائی تو نا دا سوال زندگی دا سامانے گم میں او پہ آدھین ارب حلف جو لیندیاں تیر انسان نو نہیں مارنا تے حرمل تو حلف کہنا ہی لیا ہے شاباش آفرین مرحبا جرکم اللہ جی حلف تے کلمہ سمجھن دے ہوندے تو وقت رسول دا پتر تسا نہ مرے نا شراب دے نشیج میں بسم اللہ کرا شراب دے نشیج تیر آگا جی پڑھ دے ہوندے انیڈا وزنی تیر آئی میرمانی خان جی تو اڈا اللہ زندگی دا سامانے گم بڑھ گیا کدی کدی ازادار ایسی گل کر دیں جو اصلا وکھرا کارج گارج بیک کے رول لینے ہیں تو اڈا بھلا ہوئے تو اڈا سلسلہ بات ہوئے میں آج دو جی دفعہ آج دے دنے جو میں ترائے نوکرییں کیتے ہیں میں دو جی دفعہ لیا سگر بادشاہ پر وگر نہ بابا جی میں محرم دے لاوہ نہیں پڑھ دا یہ میرا ممبر کدی جھولے دی برامدگی ہوئے مجبوری ہوئے پھر نہیں تو پڑھ کے امام مسائل اللہ علیہ السلام ان دے آخری سعادی قسم کئی کئی دن دل دکھ دے مسلمانی تا بڑی دور دی گھالے نو لکھے چے انسانیہ تھی کوئی نہیں آگا جی پڑھ دیا نیڈہ بھارہ تیر آئی اسگر تے رکھ چھوڑے آ ماسوم تے کافی آئی سطر سن دیا سے رون دیا سے سمجھ ساکب جی سمجھ نہ یادی کیوں آ دیا نیڈہ تیر اسگر تے رکھ چھوڑے آ کافی آ میں پڑی کتاب اچھ روایت تے روگ بن گیا اس وجہ تُو نا پڑھ دا روگ بن گیا زندگی دا سائنسہ دیئے چھے ماہ دا بچہ ہوئے نصیت من تسانہ ہوئے پانی بچے پیتا ہوئے او دا وزنوں دا سات کلو اترائے دے ہڑے دا تسائی چھے مہینے دا ہی تے کیوں آگا جی آ دین تیر رکھ چھوڑے آ تکافی آ مقتل اللہ پہ لکھ دے علی اسگر نمارا نوستے جیڑا تیر حرمل بے غیرت چھے آ دا وزن نو کی لو آئی اللہ مانا اللہ مانا اللہ مانا آفرین مرحبا جرکمل اللہ اس آگیا نا جیڑا غازی تو وڈا بہادرے پھر اس بے غیرت آ پہ طرف کی تے کربلا لے کے گئے سو رہے تھی امیر مختار دے دربارے حرمل کمینیا کے ایسا جتنے تیر کربلا لے گیا سے میں دا ہزار تیر انداز دا استاد تے جرن علم جیڑا تیر سارے چھو وزن ہی آئی او میں حسین دے چھوٹے پتر نو مارے آئی بابا جی اڈا وزنی تیر سید ماف کرنا لوہ دی کمان چھو لوہ دا تیر رکھے سیشو با اے تیر مارن لگا تے ماہ دروازے تو آکیا میں تیر انداز دا میں تیر انداز دی تھی اے دا نشانہ تونے حسین اسگر تیرے حصے دا تیر تین لگے بابن نہ لگے او سونی ہائے کر کے روان علی شریفوں و تیر اسگر اللہ نہیں آیا اسگر گردن تیر دے اگے کی تیر باروہ امام پیادن سلام اس شہیب تے زوبہ منال ورید اے الال ورید اے دا زور دا تیر لگا جے ایک کان تو دو جے کان تا اسگر دا گلہ جدا کی تا اسگر دے گلے چو کہیں ہائے سارا دے نہیں کی تی تیر غزر کے حسین دے بازوئے چھ لگا بابے دے بازوئے چھ لگتا تیر وے کے حول علیہ دے بابا نراز نہ ہوئے میں ماں حکم دتا ہی تیرا حصہ تیرے بابے نو نہ لگے میں کوشش تا بڑی کی تیئے پر میری گردن چھوٹی آئی تیر بھارا اللہ مان اللہ مان آفرین مرحبا جرکمل اللہ تیر دا وزن دیرائی میری گردن بہو نازوکائی تیر تو ان لا گیا اسگر میں راضی میرا اللہ راضی میرا نانا راضی قیامت تک ہر کلمہ پڑن والا راضی وقت حسین تیر کا ڈن لگ گیا بڑا حسنہ بھئی گردن دی نزاکت بھئی جن تیر دا وزن ایک جملہ یاد آگیا میں پڑی جاما سرکار اللہ مازر حسن زیدی فرما گیا کربلا حسین علی اکبر بھی چایا امیر کاسم چنیا غازی دے ترائے ویر چاہے اٹھ بھرامان دے جنازے اٹھائے مہمان چاہے کوئی ستونجہ سال دائی کوئی نوے سال دائی کوئی اٹھارہ سال دائی کوئی تیرہ سال دائی قبلہ فرما گئن ہر جنازے توں وزنی جنازہ ہائی علی اسگردہ جنہوں صرف حسین دا صبر چاہ سکدا آفرین مرحبا جرکو ملاللہ چھے ماہ دا صغیرے گردہ نیچوں حسین تیر کٹن لگین پردج بیٹھیوں یا ماما تیر جو حسین دا ہاتھ آیا تے اسگردی کانڈ تے ہیک ہاتھ آیا ہاتھ تے زخم دا نشان آئی جیندہ حسین چشہ مدید گواہا نشان زخم سنجان کے حسین آکے اماں کیوں اوکھے ہوئے ہو بی بی دا مین آیا حسین توں تیر کٹ میں کانڈ ملے سان دادیاں کوتر وڑے پی آرے ہیں آفرین بھائی مرحبا بھائی عجرکو ملاللہ شبیر دی اما تو اڈی ہائے قبول جی وہ بیٹالی اسگر دی اے نو کہیں سکھائے ہائے کر کے رو اے ہائی معجزہ ذکردہ ہر بندہ گھروہ ازاداری وستہ ہی آیا ازاداری ہو گئی سادات دے حکم دی تعمیل ہو گئی تو اڈی زیارت ہو گئی نتیجہ پڑھئی تیر چھکیا معاف کرنا کوئی ہائے کر سکے تو جنازے دا اعلان پیا کریں پیو دیاں تلیاں تے چھے مہینے دا پتر تڑپ تڑپ کے موک گیا تو اڈا بھلا ہو گئے یار دو اڈیاں جھولیا پتر دا جنازہ ہتھا تھے اے جہاں دا یومِ آشور پہلے پہرش بھائیانا مال کریں ساتھ قدم اگا قرآن چاہ کے ساتھ قدم پچھاری زمب قضائی ہی و تسلیم ان لے عمری ہی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَحِ رَاجِعُونَ اے سُنَّت کے دی علیہ سگرنو این چاہ کے آدھین اینجل اے ون آدھے حصے دی بہن مروے سی کچھ سوچ کے کتنا جلدی کر سکنا بھائی جان کچھ سوچ کے حسین کنات دے پیچھے آوے چل پتر نو ریت لٹا کے ظلفکار بے نیام کی تی تے لو اے پچھے اے مولا لڑ دے ہو حسین آدھن نہیں میں اہلی اسگر دی کبر بنے نا لو آ بولے آ مولا میں اکبر دے قاتلہ تے چلاو آ میرے کلو کترہ دیاں کبرہ بنوائی آنے میں صدقے بھائی میں صدقے بھائی میں صدقے بھائی آخر تاک مکان دا محولے میں بالکل وینڈ دی بھائی جان دو کمیز پتر نو سیزادہ دو چولے پوا کے ماں بھیجی آئی تاکی آئی ایک چولہ میری امانت او چولہ حسین لہا لیا دوجہ کمیز علی اسگردہ دو آ پاسیوں چاک کر کے حسین پتر دا کفن بنایا ہائے غریبی جا دا کفن دے باندھ بننے انسار تو پگڑی لہائیے اے ہائے میں سننا چاہ رہا یہ میں ہون ہائے کی تینے توڑا بھلا ہوئے پگڑی نہ لو بھائی جانا مام میں نہ لو کپڑے جدا کر کے پتر دے کفن دے باندھ بنائے بندہ جمعہ شیعہ گھار ہوئے تے آدھا بیٹھ ہوئے اجا میں ہائے نہیں کر سگیا آجے ہانج نہیں پتر نو کفن پوا کے کبر تیا اے کائنات اے جھیکی پی ہوئے دے باز اور مثال نلبسی جنو دفناونہ یودہ جنازہ پڑن وستے تتی ریتے سما کے حسین آکھا اللہ اوہ اکبر اجا تکبیر مکمل ہوئی اللہ کیا جبرائیل تصویر چھوڑ ملائک لے کربل آجا اوہ میرے دین وستے ہتھانت پتر کو آگے اکلہ جنازہ کھلا اللہ مانا اللہ مانا اللہ مانا آفرین مرحبا جرکمل اللہ جا میرے حسین دیکانڈ پچھے شالہ جوانی نصیب ہوئی کتار بنا سیزادے ملائک صفحہ بنایاں چلو ایک سطر سمجھا کے پڑی جاما زندگی تا پتہ نہیں سادہ ویسا نہیں ملائک صفحہ بنایاں جدہ جنازہ مکہت جبرائیل مولا میں دفن کراما حسین آدن جلدی کبہ چھوڑ میں جانا میرا اللہ جانے اوہ ہائے کرے آئے نال والے نو بیٹا گواہ بنے آئے پہلا پیوں تے آخری کائنات جو مثال یہ آپ کا بریت اللہ آیا سراندیوں دفن کرن دی بجائے پیرا علے پاسے مٹی پاؤنی شروع کی تی جوانا پیز بزرگو خصوصاً اے علی اصغر دی فوج اے ڈا سونا رومنالہ بچہ ماں باپنو میرا لال نصیب ہوگو اوکی سطرے تے میں بالکل نتیجے تے آگیاں چھے ماں دے بچے وستے ویرون کتنی مٹی چاہی دی آئی انہیں ہکرے تبک سٹے ہیں پیر دفن دوجہ آزانو دفن پھر شکم دفن پھر گردن دفن پنجمہ حصائی علی اصغر دا چہرہ جڑا سابر آئی ریت دبک بھر کے چہرے دے قریب لیندن ہاتھ کم دین ریت ہٹا لیندن جوگ جوگ گیا دے بیٹن اصغر ریت گرم تیرا چہرہ نرم مرحبا مرحبا اے ہاتھ سلامت رہ بھائی اے ہاتھ سلامت رہی جڑا ماتم جے ہیں موجزہ مظلوم دے ذکر دا اصغر ریت دا ڈی گرم تیرا چہرہ نرم تری جیواری ماں مہتھ ٹائن یم موڈے تے ہاتھ آیا دیل نئی منے دا تمہیں دفنا دے وہاں پچھا ڈٹھا تا اصغر دیموہ آدھیے پتر دھوڑے دودھ میں پیوے نی رہی صدقے بھائی صدقے بھائی صدقے بھائی صدقے بھائی بڑا حوصلہ مانت بھائی بڑا حوصلہ میں بسم اللہ گرہ تُو کانڈکار آکھاں ساتھار اگر یہ عزت دے ہوتا ہے یہ دے بدلے لفظ اگرہ سنوہاں بھائی جان تُو کانڈکار ماں اصغر دی کانڈکی تھی حسین جیڑے سابرہ پتر دی کبرال کانڈکار کے اُلٹے حتھان آلویت پاک کبرنوں پہ آج اینج سنبھال لے جیوے ماما پتر چینیر وَا بھائی وَا بھائی وَا آفرین مرحبا جرکم اللہ میں بسم اللہ کرا پھر ہر کوئی جیس آئیں اُو میں صدقے ہو جاما اُو میں صدقے سنی نگل جنہاں قریب آلیں سنی اُنہاں آئے کیتی جنہاں پچھلے نہیں سنی دو رہاں آؤ پیاد دن دو آمان کبر اچھا اللہ پاچ پاوے میں صدقے وقت ہوندہ بھائی جان خان اعظم وقت ہوندہ میں تو انمتھو تک سنائیں آسگر مکبر جوگڑیا کی میں نے اور وقت نہیں ریا دو تو چار منٹ باقی انیاز حسین میں ویکھڑا پتر دفنا کے نشان مٹایا نشان مٹا کے جڑا امانت آئی او چولہ آسگر دیما دے ہاتھ رکھیا ماں کھی آئی میری زندگی دا سہارا ہو سی تے جدہ آسگر دیما دنیا تو بھائی جان ٹوری آئی چادر نال گٹڑی آئی جے کھولیا نے تو بچئی و چولہ رو چولہ گڑ کے چمدی آئی دیا دیا ایسگر میں تا جامن تا انہان لہائیا ماں چولہ لے کے خیمے چاہی جان دے مذہب جماعتہ میں حسین خیمے جائر دی نباب دی آواز پہنچی ماں سومہ و دیا دی آئی میرا اسگر پانی پیون گیا ہے گھنے میرا اسگر والا سی جدہ پتا لگا جباب والا ان خیمے آلے پاسے دوڑی حسین دینو آندھا دیٹھا اسگر دا خون علا چولہ پی گے جرہ کے حسین اُتھے کپڑا پایا کولا کہ آدھے بابا میرا ویر پانی پھیا ہے حسین آدھے دریا دیٹھڑی ہوا لگیے سبھیرا سامگیے آدھے جے سامگیے تمہیں اسگر نو لوری دینیا بی بی پینگے دیلا نہ پیے حسین سمجھے خالی جھولا جھلے دیے اگ گھلگاد کے حسین لائے چاہتھ رکھیا ہے کوئی بول پون لگ گیا ہاتھ بان کیا دیے اللہ دے نہ اللہ دے نہ دے ہاتھ رکھ نہ لہتے اسگر دے موہ توں کپڑا ہٹا چاہا یا حسین یا حسین شابہ 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 نہ ہاتھ جوڑ بھائی نہ میرا لال ہاتھ نہ جوڑ جدا کیا اس اللہ دے نہ تے کپڑا ہٹا کہ ڈی سونی میں اللہ دی قسم میں ہائے سون کرو گیا جدا گیا سے اللہ دے نہ آتے کپڑا ہٹا آتے حسین ہٹایا کپڑا سارے دیچ بندے دا ہاتھ اتھے نہ آیا ہوئے مجلس دے بعد ما تم ضروری ہے نا ما تمالی رسم بھی پوری ہو جائے وہ عبادت بھی واجب ہے وہ بھی مکمل ہو جائے ما تمی ازادہ رو جدا کپڑا ہٹیا بھینڈ اٹھے خون اللہ چولا حسینہ دینہ ویر ماریا گیا ایمینو گل ہاتھ بان کے رو گیا دیئے میں کنگل نہ لاؤو کیوں یا منت لاؤچا کیڑی میرا ویر مار گیا ایمینے دور لاؤچا جنا دے ویر کتالو مجین بینہ زیور نئی اللہ اللہ نتلنا یہ ختم ختم پڑھائے گا اللہ ایک منٹ بھائی رب صلی اللہ محمد